ہمارے ہندو سماج کے یوہوں کی اور کچھ ہمارے بزرگ بھی تھے ایک کل وچاروی مرس کرنے کے لیے گیارہ بجے کے سمیں رکھا تھا اس کو ہم نے پوسپون کر کے چار بجے رکھا ہے اور اس میں وچاروی مرس کیا گیا کہ جہادیوں دوارہ میں کلیر کہہ رہا ہوں کہ یہاں میوات ایک منی پاکستان ہے جو مسلمانوں کا انہوں نے ایک سوچی سمجھی ساجیس کے تحت اپنی جو یاترہ ہر ورس نکلتی ہے نلڑ سے فیروزپور اور پھر سرنگار جا کے سماپن ہوتا ہے اس میں جگہیں جگہیں پر پلاننگ سے اس طرح سے شتیاں بنائی ہوئی تھی اس طرح سے ٹارگیٹ لیے ہوئے تھے اس طرح سے پتھر اور ہتھیار جکھیرہ جمع کیا ہوا تھا کہ جہاں سے یاترہ ہی نکلنی تھی وہاں سے نلڑ سے نکلتے ہی کیول ایک ڈیڑھ کلومیٹر ہی ہماری یاترہ چلی تھی مانی سریندر جہن جی کے وقت ہوئے کے بعد انہوں نے یاترہ کا جنڈی دکھا کر پرارم گیا اور پھر یاترہ کی کچھ گاڑیاں پانچھا تھی آگے بڑھی تھی اور نو میں مین روڑ پر جو کولیج ہے اس سے آگے ترنگا چوک ہے وہاں پر ترنگا چوک پر دونوں طرف پوری پوزیشن لی ہوئی تھی پتھروں سے ہتھیاروں سے وہاں جب یاترہ ہماری پہنچی تو پتھرہاو کر دیا اور گوڑیاں چلائی ہمارے کارے کرتا ہے گھائل بھی ہوئے ہیں سعید بھی ہوئے ہیں اور سواغنٹا وہاں ہمارے کارے کرتا ہوں نے ہم میں ماننی ہے سریندر جہن جی کے ساتھ ہمارے اور ادھیکاری جن کے گاڑی میں تھے ان کے پریوار کی مہیلہیں بھی تھی ان کو لے کر بلکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے ہم بلکل سامنے ہی تھے بیس فٹ کی دوری پر آمنے سامنے ہمارے کارے کرتا ہوں نے بھی جواب میں کافی سواغنٹے تک وہاں مقابلہ کیا اور ستھی کئی بار ایسے شانتی ہمارے ادھیکاریوں نے بھی جا کے شانتی آپس میں باتچیت کر کے یاترہ کو نکل دینے کے لیے کوشیس کی لیکن انہوں نے نہیں مانا کیونکہ پوری پلاننگ تھی پورے میوات میں ہتھیاروں کا زکھیرہ اور لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا ماننے نہیں اور ہمارے کارے کرتا ہوں پر ہماری یاترہ پر برابر پتھراؤ اور ہتھیاروں سے عوید ہتھیاروں سے حملہ کرتے رہے ہیں سرکار سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو عوید ہتھیاروں کا زکھیرہ اس میوات میں جو ایک بارود کا ڈھیر پورے دیش کے لیے بن چکا ہے آن بنی ہوئی ہے ان کو اچھ سطر کی ایجنسیوں سے جانچ کرا کے کون کون اس میں دوشی ہے اس پلاننگ میں یہ سارا سوچی سمجھی راجنیتی کے بھی راجنیتی بھی کچھ لوگ ہیں اس میں پرساسن کا بھی ڈھیلا پندرہ ہے اس کا کیا کارنڈ رہا ہے یہ ساری جانچ کا ویشے ہے اور جانچ اچھ سطر کی ہونی چاہیے اور جو پرادی ہے جو جہادی ہے جو اس سڑی انتر میں سامل ہے ان کو سخت سے سجا اور ان کو ایسا جواب سرکار نے کانون نے دینا چاہیے پرساسن نے دینا چاہیے کہ آگے ایسی گھٹنا نہ دیس میں ہو یہ سمپردائیک ماحول خراب کرنے کا دیس کا یہ بہت بڑا سری انتر ہے مونو مانے سر سامل ہی نہیں ہوا میری خود بات ہوئی تھی مونو مانے سر کے کسی چینل سے وہ ہے ہی نہیں ہاں دوسرا اس نے منع کیا ہے کہ میں سامل نہیں ہو رہا یہ جو ویڈیو وائرل جو ہو رہی ہے یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ پہلے بھی ان کی سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہے یہ کون سے مدہ ہے کہ جو سبھی طرح کے لوگ یہ مدہ بنا کر چل رہے ہیں میڈیا بھی آپ پتہ نہیں مجھے کن کن چینلوں پہ چل رہا ہے کہ مونو مانے سر کی وجہ سے ہوا ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں نہ وہ ہے یہاں نہ گیا جاترہ میں جو وہ گیا ہی نہیں تو یہ معاملہ ہو کیسے گیا یہ مان لیتے ہیں آپ کی جاتا تو کرتے یہ بھی مان لیتے چیلنج کیا تھا تو وہ گیا ہی نہیں تو پھر یہ آجسہ کیسے ہوا یہ سڑی انتر کیسے ہوا یہ ہتیائیں ہماری ہندووں کی ہمارے یاترہ کو کیسے تارگیٹ کیا گیا موسیقی